پہلا سوال کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں جات پات نہیں ہے تو اسلام میں سید ہے پتھان ہے یہ سب کیا ہے اللہ سمتہ اللہ فرماتے ہیں سرحجورات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ میں یا ایوان ناسو انہا خلقناکم ارزقن و انسا وجعلناکم شعوم و قبائلہ لطارف انہا کرمکم اندلہ یتقاکم انہا اللہ علمون خبیل او انسانوں ہم نے آپ کو ایک جوڑی سے پیدا کیا ہم سنگل پیر ایک جوڑی سے مرد اور عورت کی اور آپ کو قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے آپ کو قبائل میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے نہ کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑے یا اختلاف پیدا کرے اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پرخا جاتا ہے نہ کہ ان کی جائدات پہ نہ دولت پہ نہ رنگ کے اوپر کہ کالا یا سفید نہ امیریا گریب لیکن تقویٰ پہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے اتنا خوف ہے اور تقویٰ چیز ہے جو انسان کو اوپر لے جاتا ہے دوسرے انسان سے تو جاتا پہ اسلام میں بالکل نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجد الودا میں کہا کہ نہ کوئی عرب گیر عرب سے بہتر ہے نہ کوئی گیر عرب عرب سے بہتر ہے نہ ہی کوئی سفید انسان کالے سے بہتر ہے نہ کوئی کالا انسان سفید سے بہتر ہے صرف سکوے سے انسان اوپر ہو سکتا ہے تو جاتا پہ اسلام میں نہیں ہے یہ تو سرنے میں خان پتھان شیخ سید یہ سرنیم ہیں سرنیم مطلب دیسا ہوتا ہے نا سرنیم بسار کے طور پر انڈیا میں کتنے لوگ کا سرنیم ہیں دیسائی سرنیم ہیں پٹیل ہے جوشی ہے جو بھی ہے یہ سرنیم ہیں کدھر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے کہ خان شیخ سے اوپر ہے ہاں شیخ جو عربیٹ میں ہم سر کے لئے کہتے ہیں سر مطلب محترم تو اس طریقے سے عربی میں شیخ ایک لقب ہے جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدہ انسان کو وہ الگ لقب ہے لیکن جاتا کہ سرنے میں اسلام میں کئی بھی جات پات اوچھی نیچی بات ہی نہیں یہ بلکل غلط ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پڑھان ہوں تو اور اوچا ہوں میں شیخ ہوں تو اوچا ہوں سید ہوں تو اوچا ہوں یہ ان کی غلط فہمی کے وجہ سے کچھ مسلمان مہت کم ہیں لیکن میں جانتا ہوں یہ بلکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اوچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے